پرس دی بیل آئیکن پر یوٹیوب آب اور نیبر میس آن ایک اپڈیٹ بھارتی یوم جمہوریہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہی ہیں اسلام آباد میں حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مساہرہ بھارت کے خراف شدید ناربازی کی گئی سیاہ غبارے بھی ہوا میں چھوڑے گئے اسلام آباد سے دیکھیں ازغر حیات کی یہ رپورٹ کی آزادی تک جندے کی جندے بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر کشمیریوں کا یوم سیاہ حریت کانفرنس کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں کشمیریوں سمیت سیول سوسائیٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے سیاہ غبارے بھی ہوا میں چھوڑے مقررین کا کہنا تھا کہ مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج کے لاکڈاؤن کو ایک سو پچھتر دن سے زائد ہو گئے کشمیریوں کے بنیادی حقوق چھیننے والے بھارت کو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہندوستان نے بزور طاقت کشمیری کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہم احتجاج کر کے یوم سیاہ منا کے عالمی برادری کو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر پہ موجود ہے پہلے ہم یوم سیاہ مناتے تھے آج ہم یوم نفرت منا رہے ہیں بھارت کے خلاف اتنی نفرت بڑھ گئی ہے مقبودہ جمہور کشمیر کے عوام کی محضب اقوام کی اور یہاں لیکن ہندوستان کے اندر لوگوں کی کہ آج ہندوستان کے خلاف ہر ایک بول رہا ہے دنیا سے اپیل کرتے ہیں عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ آئے کشمیریوں کو اپنے حق کے مطابق حق خودریادت کے مطابق ان کے قراردادوں کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے اور ان کے آزادی دلوائی جائے شرکا کا کہنا تھا کہ مقبودہ کشمیر میں لاکڈاؤن اور متنادے شہریت بل سے بھارت کی نام نہات جمہوریت کا چیرہ کھل کر سامنے آ گیا کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ اسکر حیات جیرین اسلام آباد موسیقی